اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ 8.6 ڈگری ہونے کی بات کہی جاری ہے لیکن آج کچھ حد تک سردی کب نظر آئیے اس کے باوجود بھی ہوا میں نمی دیکھی گئی دوپر میں بھی سردی کو محسوس کیا جارہا تھا جے کسان سبجمنڈی کے خلاب کسانوں کا اعتجاج جاری ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک طرح سے نیجی کرن کی مہین کے تحت اس مارکٹ کو شروع کیا گیا لہٰذا اے پی ایم سی کو بچانے کے لیے تحریک جاری رہے گی بیرغام شہر میں پانی کی قلت کا مسئلہ آج بھی جاری ہے کارپوریشن کے جانب سے نئے والمینوں کی بھرتی کی گئی ہے تقریباً 75 نئے کامگاروں کو لکشمی ٹیک میں ٹریننگ دی جاری ہے آنا افسران نے دو دن میں پانی کی مشکلیں ختم ہو گئے سب حروسہ دلائے نئے ملازمین تمام معلومات مہیا کر آ رہے ہیں واضح رہے ہیں تقریباً 350 سے بھی زائد پانی سپلائے کرنے والے ملازمین حرطال پر آئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ انہیں نوکری پر قائم رکھا جائے تنخہ بڑھا دی جائے اور سرکاری سوالتوں کو بھی مہیا کیا جائے بیرغام شہر ارتراپ میں لڑکیاں غائب ہونے کی واردات میں اضافہ آتھنی کی یاسمین باغوان عمر 18 پچھلے تین مہنے سے لاپتہ ہے فریاد درجہ واردین کو بچوں پر نظر رکھنے کی ہدایت دی جاری ہے اب اہم موضوع کی طرف آج بیرغام میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن رہا تو سوائے دکانوں کو بند کرنے کے لوگوں کی نکلو حرکت بھی جاری رہی آج بسیس بھی جاری رہی تو سی بیٹی میں دوپر کے بعد بند کا نظارہ ہی دیکھنے کو مل رہا تھا ہوتلوں میں سوائے پارسل کے گراہ کو کوئی جانت نہیں تھی کل ملا کر آج بھی ویکنڈ لوگ ڈاؤن ایک طرح سے کامیادی رہا کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یا مشکل کہی ہے تو پولیس والوں کی جانب سے گاڑیوں پر جرمانہ لگائے جارا کا ذریعہ ہی کہہ سکتے ہیں جو بھی ہو لیکن اب عوام کا صبر کہیں تو ٹوٹا جا رہے لوگ بار بار لوگ ڈاؤن سے بیزار رہے اور اس کا احساس بھی انتظامیاں کو ہوتا جا رہے اب کچھ سوالات جو عوام کے ذہنوں میں ہیں اور پھر اس نئے اومکرون ویریانٹ کو لے کر آج ہی کی خبر کے مطابق بڑی خبر کہہ سکتے ہیں کہ یوروپیان مومالکوں نے کوویڈ نائنٹین جو کورونا کے نام سے مشہور ہے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب کسی کو ماس کے ویکسین کے کوئی زور زبردتی نہیں ہوگی کوویڈ اومکرون معمولی فلو ہے اور اسی کے ساتھ اب سبھی کو زندگی گزار رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کرناٹک کی حکومت کی جانب سے یہ اعلان بھی سنا ہوگا کہ اب کسی طرح کا کوئی لوگ ڈاؤن کرناٹک میں نہیں ہوگا جبکہ آج کرناٹک میں کورنا مریضوں کی تائدہ میں زبردست اچھال دکھائے گیا 33000 سے بھی زائد مریضوں کا آکڑا درش کیا گیا سکولوں کو پیر سے شروع کیا جا رہا ہے اب تک مرنے والوں کی تائدہ نہ کے برابر ہے اب دنیا بھر میں کورونا کو لے کر لوگوں میں بیزارگی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن اگر زیادہ کورونا کو لے کر ذہنی غلام بنے ہے تو وہ بھارت کے لوگ ہیں ویدیشوں میں تو کورونا اومکرون کو لے کر اعتجاج اور سرکار کو گھیلنے کی بھی کوشش باراہ کی جاری ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن سوائے مزاک کے کچھ بھی نہیں ہے آخر اس کے پیچھے کیا ترک ہو سکتا ہے کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آرہا بچارے مزدور غریب چھوٹے تاجین اس ویپی سے جا رہا ہے ایک طرح سے زیادہ غلامی میں مبتلا لوگوں کو کیا جا رہا ہے لہٰذا اب شاید موڈی حکومت کا خاتمہ بھی جلد نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح یوپی کا سیاسی منظر بدلتے دیکھا جا رہا ہے شاید عوام کو اتمنان مل سکتا ہے ایسا کہنا غلط نہ ہوگا آپ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موڈی یوگی شاہ نے کرونا کے آڑ میں بھی لوگوں کو ڈرانی کوشش کی ہے اسی طور کرونا میں پی ام پھنڈ کے نام سے بے حساب طور جمعی گئی اس کی بھی بات چرچہ میں ہے خیر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات کی طرف نظر کرنا ضرور ہے وہ ہے اب جب اومکرون کرونا کو لے کر بیرونی ممالک میں اور خاص طور سے ایروپیان ملکوں نے کہا ہے کہ کرونا یا اومکرون ایک معمولی فلو ہے لیکن خاص کر بھارت کے یا یوں کہی ہے بیلغام کی مسجدوں میں بڑھتے اومکرون اور کورونا کو لے کر جمعہ میں اعلانات کیے گئے اب اسے کیا کہا ہے کیا اس طرح اومکرون کو لے کر مسجدوں سے اعلان کرنا درست ہے میں کس نے کس تنظیم نے کیا اس پر تفسرہ مناسب نہیں سمجھتا لیکن جب مسلمانوں کی نسل کشی کی بات دھرم سنسد میں خلے عام کی جاتی ہے تو اس پر اب تک کوئی تفسرہ نہیں پر اومکرون اور کورونا سوشل ڈسٹنسنگ سیڈیٹائزر اس پر ہی اعلانات کیے جا رہا ہے کیا یہ وقت اس طرح کے اعلانات کا ہے موجود حالات میں قوم کا مسئلہ تحفوظ دھرم پریورتن کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانا لو جہاد کے نام پر اسلامی معاشرے کو بدنام کرنا حلالات حلالات کے نام سے غلط نیریٹیو چلانا موم لینچی کے ذریعے بے گناہوں کو مارنا اب تو کھلے عام نسل کشی کی بات کرنا اب عام ہوتا جا رہا ہے مسجدوں سے مسلمانوں کے تحفظ پر بات ہونا ضروری ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس بات کی طرف امت کو راگیت کرنا ہے اس پر تو بات نہیں ہو رہی لیکن کورونا اور اومکرون کے اعلانات کیے جا رہا ہے سب سے بڑی مشکلی ہے کہ امام و مولاناوں پر کچھ کہنے کے لیے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ یہی تو ہمارے رہنما ہے انہی کی سرپرستی میں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے ام بی آ کے وارس ہے لیکن آج مجبور ہو کر اس طرح کے سوال پوچھنا پڑ رہا ہے کہ کیا واقعی اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبائی جا رہی ہم سب ہی کو نہیں کہہ رہا لیکن آکھ سورو بیشتر مسجدوں سے اصل موضوع پر بات ہی نہیں ہو رہی جبکہ ویدیشوں میں بھارت کے دھرم سنسد پر تذکرے ہو رہے ہیں ویدیشی میڈیا نے اس اس پر سرکیوں میں کہا ہے کہ بھارت میں ہندو توادیوں کی جانے سے مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی جو دھمکی دی جاری ہے اس پر دنیا بھر میں سنجیدگی سے گوھر کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ محض الفاظ نہیں ہے یہ اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے اسی طرح سے امریکہ کے تیلیگراپ نے کہا کہ امریکہ میں جو مہاری ملکوں سے لوگ یہاں رہتے ہیں اسے سنسد میں آواز اٹھانے کیلئے کہا ہے جس اس میں بھارت کے ہری دوار میں دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کے نسلکشی کی بات کہی گئی ہے مختلف ملکوں میں اس سے سنجیدگی سے لیا ہے پر افسوس کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہی اس کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی اگر فکر ہے تو حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کورونا گائیڈ لائن پر پرچے مسجدوں میں دیے جاتے ہیں کورونا کتنا خطرناک ہے یا پھر اومکرون یا پھر ویکسین کی فضیلت پر بات کی جاتی ہے واقعی افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی زندینی رہنوں پر امید لگا کر امت کا بڑا تبکہ بیٹھا ہے آج مسجدوں میں نوجوان دیر سے جانے کی یا جلدی اٹھ کر جانے کی شکایت بارہ کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہم بھی تو سوچے کہ ہم نے ان نوجوانوں کے لیے باہر ٹھوک ریکھا کر نوکریوں میں بطور مسلمان اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کھیلے پر فروٹ بیچنے والے کے ساتھ کیا برتاؤں کیا جا رہا ہے مسلمان کو آج کیسے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے اور اوپری سطح پر کس طرح کی ساجشیں انجام دینے کے منصوبے ہر روز بنایا جا رہے ہیں آخر اس نوجوان کو باتیں کہاں سننے ملے گی جس کی توقع وہ کر کے مجزدوں میں آتا ہے آپ جما کے روز اس بولیٹین کا جواب دو جو گودی میڈیا کے ذریعے سے اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے وہ ذہن میں رکھے سوالات کی جوابات وہ ممبر رسول سے کیوں نہیں دی جاتی اسے سچائی تو پتہ چلے کہ آخر کس طرح کی ساجشیں ہمارے قلعات چلی جا رہی ہیں لہذا ضرورت ہے آگاہ کرنے کی پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کہا تھا کہ امت کا میڈیا پارلیمنٹ سماجی مسائل کو حل کرنے کا مرکز ہی مجزد ہے جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں آج یتین ارسی مانند کو گرفتار کیا ہے جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا سبیدان سپریم کورٹ پر ہمیں کسی طرح کا محروسہ نہیں ہے اور گرفتار ہوتے وقت خود کہہ رہا ہے پولیس والوں کو کہ تم سبھی مروں گے تمہارے بچے بھی مریں گے اور پولیس والا کہہ رہا ہے کہ چلو چلو ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ زوردار ان کے خلاف مہین چلائی جائے جب وہ خول عام سبیدان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو سبیدان کی رکشہ کے لئے ہم کیوں آواز نہیں اٹھا سکتے لہذا ضرورت ہے معاشرے کے تمام بات باشغور طبقے کو کہ حالات حاضرہ پر ہر جگہ تفسرہ کرتے رہنا چاہیے اور خاص کر جب ہفتے میں ایک بار امت کا بڑا طبقہ مسجدوں سے نکلے تو کچھ ازنوں لے کر نکلے بھلے یوں وقت لگے گا لیکن تبدیلی ضرور آ سکتی اس لئے ممبر رسول میں وہ طاقت ہے وہ قوت ہے جس کے بنیاد پر معاشرے میں انقلابات برپا ہو سکتے اتحاد نکلے شکریہ اللہ حافظ سکتے اب ہے ویدیوان ملت مت変 sent grabbing پر کچھ بھی اندیوراب را بک سکتہ را بک سکتہ را بک سکتے موسیقی موسیقی موسیقی